اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانڈے پر علیگڑ پولیس نے علیگڑ مسلم یونیورسٹی کے طلبہ کو دہشتگرد قرار دینے اور اس ادارے کو دہشتگردوں کا مدرسہ قرار دینے پر مقدمہ درج کیا گیا ہے یاد رکھیں کہ علیگڑ مسلم یونیورسٹی ہمارے دیش کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے ایسے ہی ہمارے دیش میں جو مداری سے وہاں پر دھارمک تعلیم دی جاتی ہے مگر زہریلے لوگوں کی طرف سے ان اداروں کو دہشتگردی کا اڈڈا قرار دینے کے جو بیان ہے وہ کئی سالوں سے سامنے آ رہے ہیں اے ایم یو حکام کی طرف سے درج شکایت کے بعد سویل لینس پولیس نے پانڈے کو دفع ایک سو تری پن اے مذہب کی بنیاد پر مختلف گروہ کے مابین دشمنی کو فروغ دینے ایک سو تری پن بی قومی انزمام سے متعصبانہ دعویٰ اور پاس سو پاس ٹو دشمنی پیدا کر رہے ہیں اس کو فروغ دینے والے بیانات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے مختلف طبقات کے مابین نفرت فیلانے کی کوشش پر مقدمہ درج کیا گیا ہے اے ف آئی آر کے مطابق پانڈے نے ایک نیوز چینل کو انٹرویو کے دوران اے ایم یو کے بانی سر سید احمد خان کو گدار اور یونیورسٹی کو دہشتگردوں کا کلاس روم ہونے والا ادارہ بھی کہا تھا اے ایم یو حکام نے شکایت میں کہا کہ اس سے نہ صرف یونیورسٹی کا ماحول خراب ہو سکتا ہے بلکہ شہر میں فرقہ وارنہ حمد اہنگی کو بھی خراب کیا جا سکتا ہے اے ف آئی آر میں کہا گیا کہ یہ بیان ان لوگوں کے جذبات کو مجروع کرنے کیلئے جاری کیا گیا جو علیگرد مسلم یونیورسٹی اور ایک خاص برادری سے محبت کرتے ہیں تاکہ دو جماعتوں کے مابین نفرت فیلائے اے ایم یو کے ترجمان شفی قدوائی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کا جائزہ لیتے پولیس نے پانڈے کے خلاف شکایت درج کر لی ہے اے ایم یو کے ترجمان نے مزید کہا کہ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ ویڈیو کو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم سے ہٹایا جائے کیونکہ اس سے دو جماعتوں کے مابین اختلاف پیدا ہو سکتے ہیں اور ملزم کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اے ایم یو کے اہدداروں کے مطابق پانڈے کا متنازع بیان اس وقت تو سامنے آیا جب مرکزی وزیر تعلیم رمیش پوکڑیا نے یونیورسٹی کے تعریف کی اور اس کے بانی اور اساتیزہ اور طلبہ کو قوم پرست قرار دیا جبکہ اگست میں یونیورسٹی کی امتحانی مرکز کا آن لائن افتتہ کیا گیا تو یہ ہے مہندو ماہ صاحبہ کے قومی ترجمان اشک پانڈے کی کہانی جس نے مدارس اور علیگل مسلم یونیورسٹی کو دہشت گردوں کا اڈا قرار دیا گیا قرار دینے کی بات کی آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس پر کمینڈ بھی کریں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے اور حکومت کو ان کے خلاف کیا کرنا چاہیے موسیقی موسیقی